اللہم اکوال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا آواز بھی بہت اچھی تھی اور ہمارے گھر کا محول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلہ خراب ہو گیا تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں کہ اب کیا حال ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے لیکن اقبال سے کچھ جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ لطف قرآن سہر باقی نہ مان باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں جو سہری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے اس لیے کہ میرا گلہ خراب ہو گیا اللہ نے آپ کو سہری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں کبھی ان سے محروم نہ ہونا اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا اور اقبال نے اپنے دوست کو لکھا کتنی خوشرت بات لکھی کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے ڈڑ جاتا ہے اس لیے کہ قرآن حضور کے قلبِ اطر کے اوپر نازل ہوا تھا یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے ہمارے نام میسج کیا ہے اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تب ہی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے کہاں سے روکا ہے کہاں سے اس کتاب دیں ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو تاک پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگاہ ہو سکے اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی کسی زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے اب تلاوت بھی موقوف ہوگئی عمل تو قصہ پاری نہ بن گیا ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے جس خالق نے انسان کو پیدا کی اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے اس کو پڑھتے جاؤ زندگی گزارتے جاؤ زندگی ٹینشنوں کا مجموعہ نہیں ہوگی زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنے ہی نہیں چاہیے گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے تیری زندگی ہی قرآن ہے